ام شانتی اگر آپ خون پتلا کرنے کی دوائیاں کھاتے ہیں تو اس کو آپ کو چھوڑ دینا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پرکرتی نے ہمیں نیچرل بلٹھینر دیئے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے آپ کا فلیک سیڈ ال سی لیکن ال سی کیا ہے گرم ہوتی ہے جو کی آپ کو ان دنوں میں کنجم نہیں کر پاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ کا آتا ہے چیا سیڈ چیا سیڈ بہت ہی اچھا ہے تو وہ آپ کنجم کریں گے تو اسے آپ کو لا ملے گا تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑیا جو ان دنوں میں گرمیوں کا آتا ہے یہ ہے سفید پیٹھے کا رس ہیلڈی مورننگ ڈرنک ہے تو یہ آپ سفید پیٹھے کا رس بنا کر پیتے ہیں تو آپ کا خون بھی پتلا ہوگا اور ساتھ میں اسے موٹاپا گھٹے گا کینسر تک کے روگوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے تو سفید پیٹھے کا رس آپ پیتے ہیں تو اس سے آپ کی بوڈی میں الکلینٹی بڑھے گی ایسیڈ کا لیول گھٹے گا تو ہیلڈی مورننگ ڈرنک اس طرح سے بنا کے پیے چائے کوفی کول ڈرنک اس طرح کی چیزوں سے بچے آپ کے شریر میں کولنگ ایفیکٹ دیتا ہے تو اس میں مینگنیشم ہے پوٹاشیم ہے کیلسیم ہے اس میں ویٹامین اے ہے برپور ماترہ میں نیٹریشن سے برپور ہے اور آپ کو بہت ہی بوڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے یہ سفید پیٹھے کا رس تو جو بھی بلڈ پکھون کو پتلا کرنے کی دوائیہ لیتے ہیں تو دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ ساتوی لائفٹائل میں جو ہم جوس پلاتے ہیں چاہے سنجیونی جوس ہے چاہے یہ سب پیٹھے کا رس ہے نارل پانی ہے نیبو پانی ہے سید ہے عاملہ رس ہے اس سے سب ہمارے خون کی صفائی ہوتی ہے اور ایسیڈ کا لیول کم ہوتا ہے بلڈ پریشر ہے کولسٹول ہے وہ سب اپنے آپ ہی کم ہو جاتا ہے ابھی ہمارے سیما جی جو پنجائی باگ سے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے چھ سات دن کے نوراترہ جو ہم نے ساتوی لائفٹائل فاسٹنگ کرائی ہے اس سے ہی ان کا بی پی ایک دم نورمل آ گیا ہے ارے جب سات آٹھ دن میں آ سکتا ہے تو کیوں نہیں ہم دوائیوں کا سارا کیوں لے ہم ہم کیوں نہ ڈاریکٹ ہی ہم اس جیون سہلی کو اپنائے ہمیں دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف اپنے لائفٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے جو ہم نے چیزوں کو چھوڑ دیا تھا ہم نے ایسی ڈک چیزیں کھانے لگ گئے تھے تو ان سب کو چھوڑ کے ہمیں اپنے جیون میں الکلائن فوڈ کو اپنانا ہے رو فوڈ کو اپنانا ہے اور اس سے اپنے شریر کو سوست نیروبی